اب میں پھر سے کر رہی ہوں ٹریول اور اس بار میں جا رہی ہوں مومبائی یہ رات بھر کی ٹرین کی جنی تھی اس کے بعد صبح اٹھ کے یہ میں نے تھوڑی سی اپنی کلپ بنا لی بہت زیادہ شور ہو رہا تھا تو میں اس میں وائس آور کر رہی ہوں سو یہ ہم پہنچ گئے مومبائی یہ ہے مومبائی کا سٹیشن سی ایسٹی سٹیشن پہنچ گئے ہیں ہم بابرے کتنا بڑا سٹیشن ہے میں نے پہلی بار اتنا بڑا سٹیشن دیکھا اور یہ دیکھیں صبح صبح کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے صبح کیا یہ دنے ہو گیا تھا ہماری ٹرین ایک بجے قریب پہنچی تھی اور اب ہم نکل رہے ہیں باہر سٹیشن کو اور سٹیشن کے باہر نکلتے ہیں میں نے دیکھی ہے سینریز تو میں نے ترنت ایک ویڈیو بنایا اور بہت ہی سندر سینریز تھی ہیں اور کافی سندر لگ رہی تھی دیواروں پہ اور یہ نکل آئے ہیں ہم باہر ہم نے یہاں سے کیا ایک کیاپ اور بس اب کیاپ سے ہم جا رہے ہیں ہوتیل کو سو ہم نے وہ بھائیہ سے ہی پوچھ لیا تو انہوں نے ہمیں ہوتیل سجیسٹ کر دیا اور ہم پہنچ گئے ہوتیل اس کے بعد ہم نہ آدھوکے ریڈی ہوکے یہ نکلے ہیں باہر ہم نے سوچا تھوڑا سا بیچ فیچ گھوم لیا جائے موسیقی اور یہ پہنچ گئے ہیں مارین ڈرائیو یہاں نہیں آئے تو مومبی آنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے تو یہ یہاں آکے بہت ہی سندر لگا بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے ویسے بھی یہ اتنی چہل پہل پانی سب کچھ بہت پسند ہے اور یہ میں اپنے آپ کو بھی دکھا دوں ایم میری ہاپی موسیقی 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 تو یہاں اتنا گندہ تھا کہ میرا تو مانی نہیں ہو رہا تھا پھر ہم تھوڑا سا گئے یہ ساف پانی سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے مزی کیے اور یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے شام کا ٹائم ہے سنسٹ ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا ہے سنسٹ اب ہو گیا ہے واپس جانے کا ٹائم کیونکہ ہم پہلی بار ممبئی آئے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے اس چیز کا اور یہ ہیپی کیڈ موسیقی تو ممی اور میں ہو گئے ہیں دیری اور ہم لوگ جا رہے ہیں کام کے لئے ملتا ہے اس میں ملتا ہے ملتا ہے اکے سو بھی ریچ گیٹ وی آف اینڈیا اور دیکھے مابکو رکھاتی ہوں yeah ممی ممی اور پیچھے تاچ ہٹر سب لوگ دیکھ چکیوں کے لیکن پھر بھی میرے بلوگ پر پھر سے دیکھ لیجئے یہاں پہ جو نہیں کچھوانا بھی ہاں یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیریٹی ہے بائش ہو رہی ہے بہت سر بھی بہت زیادہ ہمیریٹی دیکھر سر بیٹیوں کو بہت زیادہ ہمٹ ہے دیکھر سو بس جیسے تیسلی ہوا لیکن پھر لیکنپ کرتے ہیں اور ایک سر دیر بجے کی فریم ہے میں ہم کو جانا ہے ایک آن کارنے کو آپ کو تھوڑے دن بات پتا چکے گا اور اس کے بعد ابھی آپ سوچون گے کہ میں ایک دم مانگر سوٹی میٹانیا سندرین آئے تو وہ اس جن کے سیکے قارن نہیں کیا ہے جو ریزن کو آپ کو تھوڑے دن بات بتانے ہاں دیگون سو ایوپ آپ انجوی کروں گے میرا vlog چلتے ہیں دوسری location پہ جو دے بھولے 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 مجھے دیوارے بھولے بھولے مجھے دیوارے بھولے مجھے دیوارے جوتا کیا؟ ہنگیں گھٹا ہے جوتا جوتا ہے ہم کو بہت بڑا جوتا ہو گئے بہت چھوٹا سا جوتا ہے آپ کو اچھا سا دکھاتے ہوں یہ جوتا ہوس جوتا گھر کیا وہ لیں گے وہ ہے یہ اور باقی تو پورا اچھا ہے گریم موسم ہمارا ساتھی دے رہا ہے لیکن موسم ہمارا ساتھی دے رہا ہے بارش ہو رہا ہے اور بارش پھنا میں نے اوپر سے موجھڑی پہن رکھی ہیں یہ بس لگ رہا ہے ہمارا ساتھ بارش تو بس ابھی بہتر کھاتے ہیں یہاں سے سامنے کا نظارہ کیا سا لگتا ہے بہت دیوٹی فول ہے یہی مارین ڈرائیب ہم لوگ کل رات میں ہی پہ گئے تھے جو آپ نے تو یہ پہلے پہلے کلپس دیکھیں وہ یہی کیے کل رات کی کلپس ہے اور اچھا لگا مومبئی بس یہاں پہ بہت زیادہ ہی نیریٹی ہے تو تھوڑا سا ایسا سا لگ رہا ہے بس اینی میں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا جو مومبئی کے پلان ہے وہ ایسا ہے کہ ہم آج رات کو نیکل جائیں گے اس کے بااد دیکھتے ہیں آگے کا آپ بس ستے ٹیونڈ رہی ہے آپ کو بتاتے کہاں جا رہے ہیں ہم اس کے بعد اور آپ سوچ رہوں گے میں بس گھومی گھوم رہی ہے گھومی گھوم رہی ہے تو ییس میں بس گھومی رہی ہے شادی کے بعد میں لائف میں اتنا ٹرائیوال کبھی نہیں ہے جتنا شادی کے بعد میں ٹرائیوال کر رہی ہوں سچ میں اب تو میں نے ایک دم ایڈیٹ ہوئی ٹرائیوال کر کے سچ میں بہت زیادہ اب یہ جو ہمارا کام تھا وہ سارا ہو گیا ہے اور اب ہم آئے ہیں میں مہا لکشنی پیمپر جکے میں گھومنے جا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ آگے ہیں یہ کونسا علاقہ کا علاقہ تو نہیں ہے اب ہم جب کو چکی رہے ہیں کہ شاروکک کھان کا گھر ہے یہاں پہ ہے تو ہمیں لگنے پہ لہے ہیں ہاں بان جا ہاں ہاں بان جا تو شاروکک کھان کا گھر دیکھوال ہے میں ممی پی dot ها ہے جو ہمارا ٹی چھوال ہے میں نے اس کو تھی پر دیا ایسے لگ پیسے دے دیا دن پر ہم تو شروع ہم آئے گا اور ایک ہم نے بھی ایڈا کا گھر ایک نہیں ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں شاروک کھان کا گھر رہے ہیں اور یہ شاروک کان کا گھر شاروک بھائی پھوٹائی کروالو یار گھر میں شاروک کان کا صرف دیکھ کر بھی ہو گیا ہے ملتب ایسا دیکھنا تو کیا ہے وہ اس نے بولا تو ہم لوگ آگئے اب ہم جا رہے ہیں اس تائب بیٹ سائب پہ بیچ میں بھی جو لہن ہیں وہ بہت زیادہ جائنٹ ایک نام ہائی ٹائپ دکھ رہے ہیں بہت ٹک ہے ہم پہ جاتے ہیں تھوڑا سا پیٹھیں اور دن تو بیٹیفول میری ہمرجک جسے ہم پہ آج کبھیں سالی کتلا یہ چند اور یہاں دینا ہم تو مجھے میں آہوں نہیں ہے تو اب ہی میری جو حالت ہے کہ آپ اندور کریے گا اب ہی ہم teachable پہنے روکنا ہے اور یہ سب کے گھر گھومتے گھومتے ہم ماں پہنچے امیتہ بچن کے گھر جلسہ یہاں پہ ہم نے فوٹو شوٹ کا بولان منع کر دیا انہوں نے اس کے بعد بس ہم پورے سیلیبرٹیز کے گھروں کی لائن کے باہر گھوم رہے ہیں اور یہ اس ٹائٹ سے بڑائی آنند آ رہا تھا ہم نے اندر تو نہیں دیکھ سکتے بھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم بڑھے پھر ہم آگے گئے تو یہ آئی گیس انیل کپور کا گھر تھا جو کی ہم نے دیکھا تھا ہنجی انیل کپور کا گھر اور یہ یہاں پہ جو ہے بیچ روڑ پہ رینبو یہاں پہ ہم لگ کچھ نہیں ہی واش روم کے لیے اکرے تھے تو یہاں پہ دیکھا رینبو اور اس کے سامنے ہے گوری خان کا دزائنر ہاوز یہ بہت ہی فیبلیس ہے اس کا جو ایک ارکیٹیکچر ہے وہ کتنا پیارا ہے اور انہوں نے گرین 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 ویری نائس اور رینبو تو وہاں ہی سندھا لگتا ہے بہت مجھتا ہے ہاں جی جو آپ نے ابھی تک ویڈیو دیکھا وہ میرا مومبئی کا ٹور ہے اس کے بعد ہم لوگ گئے شیری ممی اور میں شیری گئے شیری کا جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ میرا موبائل دسچارج تھا اس کے بعد ہم نے پھر وہیں سے اوہرنائی بس پکڑی فرم گئے ناکپور موسی کے یہاں مطلب ہماری موسی سا جو ہے وہ رہتی ہیں وہاں پہ وہاں ہم لوگ گئے وہاں پہ ہم نے انجوئی کیا وہاں پہ میں نے سوچا میں سرف انجوئی کروں گی ولوگ نہیں بناوں گی بہت وہاں پہ کچھ ایسی چیز ہوئی جس کا میں نے سوچا ولوگ بنانا بہت ضروری ہے ناکپور میں فوٹالا لے کے وہاں پہ ایشیا کا موسیقل فاؤنٹین کل سے ہی سٹارٹ ہوا تھا موسیقل ہم وہاں پہ تھے اور آج میں یہاں پہ ہوں جبلپور میں تو وہ ہم نے انجوئی کیا اور اس کی جو کچھ کلپس ہیں موسیقل میں بیٹری بھی چل گئی تھی تھوڑی سی بیٹری تھی تو میں نے بنائی ہے تو آپ انجوئی کیجئے کلپس کو ایک یہ نتین گڑگری جو ہمارے منتری ہیں وہ آئے تھے وہاں پہ انہوں نے اس کا انیوگریشن کیا اس کے بعد موسیقل جو فاؤنٹین کا پروگرام وہاں وہ بہت آسم تھا ہو سکتا ہے کہ یہ والا جب میں ویڈیو ڈالوں تو اس میں میرے موسیقل کا کوپی رائٹ بھی آجائے بٹ اینیوی مجھے اپنی جو سبسکرائبر ہے جو میرے میمبرز ہیں ان کی چوئیز اور ان کا خیال زیادہ رکھنا ہے موسیقل کے لیے کوپی رائٹ سٹرائک آئے گا تب کی تب سے میں دیکھ لوں گی ابھی آج جا کر انجوئی کیجئے ناکپور کی کلپس اے زانیوں کے لائٹی کچھ بچے میں کچھ رجان повтор موسیقی 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 اگر آپ دیکھ سکتا اس کا بہتر بہت سندر ہے اور یہ ساری بہت ہی سستی ہے تو یہ کچھ سستی ہے یہ صرف 420 روپے کی ساری 420 روپیز کی ساری سو میں نے اس کو بھی پھٹا فٹسا لے لیا تھا اس کے بعد ہم نے لیا دو ایسی یہ والی 99 میٹر کی نوواری ساری سو اس کے بھی ریٹس الگ الگ ہیں لیکن یہ 273 روپیز کی ساری ہے جو گرین روپیز 210 روپیز کی ساری ہے یہ سب سے اچھی لگی میں نے کبھی مہراشتین ساری پہنی رہی تھی میں اس کو ایسی نورمل ساری پہنوں گی بہت مجھے بہت اچھی لگی اب لاس ساری آتی ہے یہ والی یہ ساری چاہوہ میں نے پوری اچار کی بیلنگ کروالی اس کے بعد میری ساری پہ نظر گی جب میں نے اس کو پورا کھول کے دیکھا تو یہ بہت ہی بیوٹیفل ساری ہے بہت ہی سندر ساری ہے یہ رکھے لیکن مہیشوری ساری ہے اس کی ذریب اگرہ بہت اچھی ہے اور اس کا پلہ بھی نہ تھوڑا سا شائننگ والا ہے ٹیشو جیسا سو یہ ساری مجھے پڑی ہے 630 روپیز اونلی سو ٹوٹل اراؤنڈ ٹوئنی ٹوہنڈڈ میں میں نے پانس ساریاں خرید لی اب آپ بتائیے کومنٹ کر کے کیسی ڈیل ہے اس کے بعد ہم لوگ گئے ناکپور ناکپور گئے تو وہاں پہ ہم گئے تھے قراری تھی بھی مندر تو وہاں پہ بھی سیم اسی ٹائپ سے مل دی تھی جو ماتا جی کو ساری پہناتے ہیں وہ ساری وہ لوگ بعد میں سیل کرتے ہیں سو وہاں سے بھی میں نے ساری گھری دیا وہ بہت ہی خوبصورت ساری ہے اور وہ ساری ہے یہ اس میں تھوڑا سے تھریڈ وغیرہ نکل رہے ہیں بہت یہ نہ میں کٹ کر لوں گی بہت میں کوئی دککت نہیں ہے اس کا جو بارڈر ہے وہ بہت بیوٹیفول ہے لیکن اس کا بارڈر لیکن تھوڑا سا مہیشوری ساری ہے اور سیفر 500 روپیس کی ساری ہے سو یہ چھ ساری میں نے خریدی مندروں سے اس کے بعد جب ہم ناکپور گئے تو وہاں پہ ایک میری فرینڈ ہے جو بپال کی ہیں انہوں نے ابھی ابھی بوٹیک سٹارٹ کیا ہے تو ان کے پاس پورا مردھ پردیش کا جو جیسے کی باغ بلوک سارے پرنٹس ہوتے ہیں وہ سب ہیں اس کے ملدہ ان کے پاس سوٹس ہیں ساری ہیں ساری چیزیں تو وہاں سے میں نے شوپنگ کیا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ ساری خریدی ہے اس کی کوسٹ ہے نائنٹین فیفٹی روپیس یہ کوٹا کوٹن کوٹا کوٹن ٹیشو کوٹا ساری ہے اور یہ بھی بہت بیوٹیفل ساری ایک دم پلین ہے اور پلین ساری اس کو میں کسی بھی کونٹراس بلاوز کے ساتھ کر سکتی ہوں یہ بہت اچھی لگی اس کے بعد میں نے وہاں سے لیا یہ بہلا بیگ یہ بیگ پرنٹڈ گگ ہے سلنگ بیگ یہ بیگ Menter 1500 روپیس اور اس کے ساتھ والیت بھی یہ والیت بھی لیکن میری پرینڈ نے گفت کر دیا خلال thank you so much darshna فور دیس گیفت سو یہ میرے پاس ایک پورا سیٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ بیک کا اور بہت گرمی ہے سوری اس کے بعد دو تین چیزیں ہیں یہ ایرنگز مجھے ہم لگ مہا جا کراری دی بھی مندر گئے تو یہ تین ایرنگز میں نے وہاں سے لیا اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنے کے only 30 30 اور 30 روپیز میں نے تین ایرنگز لیا اور یہ مجھے بہت اچھی ڈیل ملی اور بہت اچھا لگا ان تین ایرنگز کو کھارید کر اور یہ ساری تھی میری شاپنگ جو ممبئی اور ناکپور سے میں نے لیا ہے لب زیادہ کو سپیشلی کیا نہیں کیونکہ ہم کچھ اور کام سے گئتے ہیں سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا میں نے کوشش کی ہے جتنا میں نے گھوما اتنا ویڈیو بنانے کی اور شاپنگ کے بھی میں نے آپ کو بتایا ہی ہے سو اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بنے رہیے میرے ویڈیو بلاغ میں سو اگر آپ کو بتایا ہے